چار لوگوں کا کھانا کیسے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو سو مجاہدین کو تقسیم کیا ایک دفعہ نبی پاک جو مہندق خود رہے تھے اور ایک عورت نے دیکھا تو وہ گھر میں گئی اور کچھ کھانا بنایا اور اپنے حامل حضرت جابر بن عبداللہ کو کہا کہ جاؤ سرکار سے بولو کہ آج چار لوگوں کا کھانا ہمارے گھر سے ہوگا تو وہ جب ان کے پاس پہنچا اور سرکار دو عالم سے کہا تو سرکار دو عالم نے اعلان کیا کہ سب مجاہدین جابر بن عبداللہ کے گھر میں کھانا کھائیں گے اور سرکار نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں نہ روٹیاں سے کپڑا اٹھانا اور نہ ہنڈی کچھولے سے اٹھانا اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کو لے کے جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچے تو سرکار ہود سب میں کھانا تقسیم کرنے لان پڑے اور جب کھانا تقسیم کیا تو نو سول مجاہدین سب کو تقسیم کیا اور سب نے پیڑ بھر کے کھانا کھایا اور جب کھانا کھا کے سب چلے گئے تو جابر بن عبداللہ نے دیکھا ہنڈی کو اٹھا کھول کے تو سالن ویسے کا ویسا تھا اور جب روٹیاں دیکھی تو روٹیاں بھی ویسی کی ویسی تھی میرے سرکار کے کرمہ سبحان اللہ